بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھین بھائیو کیسے ہو آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو امیشہ آپ نے حبز و امان میں ہوش رکھے آمین یہاں پہ جی چکن ہے چکن کو صرف تھوڑی سی حلدی تھوڑی سی سوٹ میچ تھوڑی سا نمک لگا کے فرائی کر لیتے اس طرح بھی بہت ہی مزیدار چکن بنتا ہے چکن تو ہم نے بنا کے کھا لیا ہے ابھی چکن کریلے بنا لیتے ہیں کریلوں کو میں نے اچھا سی واش کر لیا ہے ایک ٹین ٹماٹر یہ پورا جائے گا اس میں اور یہ چکن بھی ہاف کے چکن ہے تقریبا اور تین سے چار چھوٹے چھوٹے سائز کے انین انڈ گالک خوبصورت سی اپنی پیاری سکڑا ہی لیں گے بسم اللہ کر کے اس میں اوئل ڈالتے اوئل تھوڑا کچھ زیادہ لگ رہا ہے تھوڑا سا کم کر لیں گے نکال لیں گے اور یہاں پہ کریلوں کو فرائی کر لیتے ہیں ایستہ ایستہ ڈالنا ہے چھنگے ہیں چھنکے ہیں نمکھے ڈیرم ہو چکا ہے چھنکے ہیں چھنکے ہیں ٹائم لے لیتے ہیں ان کو بہت زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا مطلب تھوڑے سے اچھے سے کوک ہو جائیں تو بس کیونکہ زیادہ فرائی ہو جائیں وہ اکڑ جس سے جاتے ہیں سونک سے جاتے ہیں اور یہ فروزن کرے لیں اس لئے ان کا کلر تھوڑا سا نا مطلب ہے گرین لی ہے تھوڑا سا یلو یلو سا ہو جاتا ہے نا فروزن چیزوں کا ویسے بھی کلر ویسے تو نہیں ہوتا جیسے فریش ہوتا ہے پر ہوتے یہ بہت ہی مزیدار ہیں ٹیسٹی کوک ہونے کے بعد بلکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ فریش ہیں یا فروزن تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے تھوڑا سا معمولی سا بلکل سا روزن سا بہر تو کی مکارک تو کی مکارک مگوة تشاوڑ bree یہاں پہ جی کریلے بلکل بن چکے ہیں زیادہ بین ان کو بننا بس اتنے ہی نافے کافی ہیں تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگے ان کو ہائی فلیم پہ فرائی کرتے ہوئے اچھا ہاسا ٹائم لیتے ہیں یہ جی تو سب بہن بائیوں کا بہت شکریہ جزاک اللہ حیر آپ نے سسکرائب کیا ویڈیو کو لائک کیا موسیقی موسیقی یہ اس طرح میں تھوڑے تھوڑے نکال کے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ شاید تھوڑے زیادہ تھے تو اس طرح آرام آرام سے تھوڑے سے جن میں کچھاپن ہے وہ بھی کوک ہو جائیں کہ تھوڑے تھوڑے اور فرائی ہو جائیں گے موسیقی موسیقی ابھی پیاس ڈال لیتے ہیں اس طرح کریلے بنانے سے یقین جانئے اتنے مزے کے ٹیسٹی بنتے ہیں ایک بار آپ بنائیں گے تو بار بار آپ کو جی کرے گا کہ اسی طرح بنا کے کھائے جائیں ابھی پیاس بھی گولڈن ہو چکے ہیں چکن ایڈ کر دیتے ہیں چکن ڈال کے آٹھ سے نو منٹ کے لیے اس کو بھون لینا ہے اچھے تھی یہ سے تب کہ یہ اچھے سے بن جائے اور خوبصورت سا اس میں کلر ہو جائے موسیقی یہاں پہ کیونکہ پہلی کریلو میں بھی ہم نے نمک ٹال ہے تھوڑا سا صرف ادھر چکن میں بھی ڈال دیں گے اور ہائی فلیم پہ ہی چکن کو بھوننا ہے ابھی میں نے گالک اس میں ڈال دیا چپ گالک اور فرش جنجر نہیں ہے میں نے جنجر پاورڈر اس میں ڈال دیا ایک چمچ وں نے بھی ڈال دیں بھون پہ چکن کو ہائی فلیم پہ بھونتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ابھی یہ ٹین ٹماٹر اس میں ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں پھر ڈال دیتے ہیں ڈال دے ہیں ڈال دنہیں ڈال دیں اور تھوڑی سی حلدی تھوڑا سا نمک نمک کیونکہ پہلے بھی ہم ڈال چکے ہیں اس لیے اندازن اتنا کافی ہوگا نمک اور ابھی پانچ سے چھ منٹ اور اس کو بوننا ہے فرائی کرنا ہے ہائی فلم پہ جی تو یہاں پہ تقریبا پانچ منٹ ہو چکے ہیں مزید اس کو بونتے ہوئے ٹوماٹر ڈالنے کے بعد ابھی تھوڑا سا پانی یہ میں نے ڈالنا ہے تھوڑا سا اس کے علاوہ اتنا تقریبا اور بھی ڈالنا ہے کہ وہ میں آپ کو دکھا نہیں بھائی اتنا تقریبا پانی اور میں نے مزید اس میں ڈالا ہے اور ڈاک کے بلکل لوف لیمپے اس کو پانچ سے چھ منٹ اور کچار لینا ہے جی تو یہاں پہ تقریبا چار سے پانچ منٹ اور اس کو کوک کرنے کے بعد ابھی اس میں ہم کرلے ایڈ کر دیں گی مسائesh کیونٹ کریلوں کو چکن میں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ٹاک کےک ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بلکل لو فلیم پہ جی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہاں پہ ہمارے چکن کرلے بہت ہی مزدہ دار سے ریڈی ہو چکے ہیں اویل بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ بلکل ریڈی ہیں اب فلیم کو آف کرتے اور ڈی شاؤٹ کرتے دکھنے میں بھی بہت مزدہ دار لگ رہے ہیں کھانے میں بھی انشاءاللہ مزدہ دار ہوں گے ٹائم اچھا حاصل لیتی ہے کوکنگ لیکن پیار سے محبت سے بنائی جائے تو بہت ہی مزدہ دار کھانا بنتا ہے جی تو یہاں پہ ڈی شاؤٹ کر لیے روٹی کے ساتھ اب ہمیں ان کو انجوئے کریں گے آپ سب بہن بائیوں کا بہت شکریہ آپ ویڈیو کو دیکھتے اللہ حافظ موسیقی موسیقی